بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیا ہوئے وہ سارے سارے پرپیئر کر لیں گے سیکنڈ نمبر پہ میں نے جو موسٹ ایمپورٹنٹ ایسے ہیں اے ایل پی سمارٹ سلیپرس میں جو آپ کے دیا ہوئے اور ٹو 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 ٹی ون اگزیم میں آئیں گے تو ان کو ایرینجمنٹ کے لحاظ سے میں نے ترطیب دیا ہے کہ پس ایسے جو ہے وہ موسٹ ایمپورٹنٹ دوسرا اس کے پاک تیسرا اس کے پاک اینڈ سو آن تو اس میں آپ لوگوں میں بتا دوں میں توٹل آپ کے ایسے میں چار ایسے آتے ہیں اور ایسے جو ہیں ان میں سے آپ لوگوں نے ایک ایسے وہ اٹیمپ کرنا ہوتا ہے تو اس لئے بہت زیادہ آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ مزید ریلیکس ہو جائیں گے سب سے پہلے میں نے جو کیٹیگوریز میں ڈوائیڈ کی ہوئے ہیں کہ اگر آپ لوگ انہیں بیس کے بیس ایسے تیار کرنے ہیں تو وہ آپ لوگ کس طرح تیار کر سکتے ہیں آپ سے نہیں بلے کہ پچھل سال سے جو کرونا کی سچوئیشن چل رہی ہے تو کرونا والا ایسا جو ہے جو آپ لوگوں کے اس لیپس میں انکلوڈ کیا گیا ہے وہ آپ لوگوں نے مست کرنا ہے اور یہ کرونا کا ایسا اگر آپ کو اور کہیں سے نہیں ملتا تو آپ لوگوں کو ویڈیو اینڈ ہونے کے پر ایک ٹیپ شو ہوگا وہاں پر آپ لوگ کلک کر کے کرونا ایسا دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ جانہ سبسکرائب کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو کرونا کا ایسا جو ہے وہ مل جائے گا وہ آپ لوگ ہے جو میں سبسکرگ جو پہلی کیٹے گری ہی وہ مئی سے اس ٹارڈ ہوتے ہیں ان کی کیٹے گری ہے تو مئی سے اسٹارڈ ہونوالے والے تین ایسے ہیں جو آپ لوگ کے سریپس میں انکلوڈ ہیں اس میں سبسکرائب پہلا جو ہے Wähler personality ہے دوسرے نمبر پہ مئیsch میں میری life ہے اور جب آپ ان تینPor میں ایسے کر لیتے ہیں تو آپ لوگ票 قسم مٹری گا ایک مئی ساتھ پڑا ہائے گا تو ایسے وہ میں مئی بالا جو ایسے بنا کردے ہیں ان تین مئی والے ایسے میں سب سے جب موسٹ امپورٹڈ ہے وہ مئی فیوریٹ پرسنیلٹی یا مئی ہیرو ان ہسٹری یہ موسٹ امپورٹڈ ہے اس کے بعد مئی ایمی لائف یا مئی امبیشن یہ جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے اور مئی ہو بھی جو ہے وہ تیسے نمبر پہ ہے تو بیسٹ آپ کو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگ مئی والے تینوں ایسے جو ہیں وہ مست کر لیں اس کے بعد جو میں نے کٹیگری میں دوسرے نمبر پہ جس کو رکھا ہے وہ سینس سے ریلیٹڈ ایسے ہیں اب سینس سے ریلیٹڈ ایسے تین ہیں ایک ہے سینس انڈ سوسیٹی دوسرا ہے سیل فون اور تیسرا ہے کمپیوٹر اگر میں جو اپنے سٹوڈنٹس کو کرواتا ہوں میں کہ کرتا ہوں میں ان تین مضمون کو ایک مضمون میں کنوالٹ کر کے مطلب تین مضمونوں کا ایک مضمون بنا کے پھر اپنے سٹوڈنٹس کو کرواتا ہوں جس میں سینس کے ایڈوانٹیجز بھی آ جاتے ہیں سینس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی آ جاتے ہیں اور اس میں سیل فون کا پیراغراب بھی آ جاتا ہے اور کمپیوٹر کا پیراغراب بھی آ جاتا ہے اس طرح وہ تین مضمونوں کا ایک مضمون بنا کر میں پھر بچوں کو اتیار کرواتا ہوں آپ لوگ بھی اس طرح ان تین مضمین کو اگر مکس کر کے کریں گے تو آپ کو بجائے تین مضمین کرنے کے صرف ایک مضمون کرنا پڑے گا تو اس لئے میں نے اس کو کٹیگری ٹو میں رکھا ہے اس کے بعد وومن سے ریلیٹڈ دو مضمون ہے ایک ہے وومن ورک پلیسی ناور سوسیٹی اور دوسرا ہے وومن ایجوکیشن یہ دو مضمون وومن سے ریلیٹڈ ہے ان کو بھی آپ لوگ دونوں کو مکس کر کے مطلب ایک میں اسلام میں جو وومن کی ایجوکیشن پر جو زور دیا گیا ہے یا پھر مارٹرن ایجوکیشن ہے ان دونوں کو مکس کرنا ہے اور تیسے نام پر وومن کا کیا رول ہے سوسیٹی میں اس کے بھی مکس کرنا ہے تو ان تینوں چیزوں کا آپ جب مکس کریں گے تو وومن کا ایک ملٹی ایسے بن جائے گا تو آپ بجائے دو ایسے کرنے کے ایک ایسے جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا تو یہ بھی آپ لوگوں کا جو کٹیگری ہے وہ کور ہو جائے گی اس کے بعد نیچ کٹیگری جو موسٹ ایمپورٹڈ ہے اس میں پانچ ایسے دیئے ہوئے ہیں جو کہ سوشل ایول پر مبنی ہے مرد سوشل بروئیوں پر مبنی ہے جس میں پولوشن ہے کرپشن ہے چرڈ ابیوز ہے انفلیشن مطلب پریس ریزنگ ہے اور ڈرگ ایڈکشن ہے یہ پانچ سوشل ایول کی مضمین ہیں اگر آپ لوگ ان پانچ کا ایک ملٹی ایسے کر لیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ پانچ مضمین کریں تو آپ لوگوں کو ایک کرنا پڑے گا انشاءاللہ ملٹی ایسے جو ہے ان پانچ کا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جلد ہی ایک دو دن تک شیئر کروں گا تو اگر آپ وہ ملٹی ایسے کر لیں گے تو یہ آپ کے پانچ مضمین جو ہیں وہ ایک دم سے ایک ساتھ ہی کبر ہو جائیں گے تو اس طرح آپ لوگ جو ہیں اس کی تیاری کر سکتے ہیں نیکس جو ہے وہ ہے یہ دو مضمین جو ہیں میں نے ایک کی کٹیگوری میں رکھی ہیں ان دو مضمین میں سے جو یہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے تو آپ لوگوں نے اس کو تو مست ہی کرنا ہے اس کے بعد پھر ایک ایک مضمون کی کٹیگوری ہے ٹیکنیکل ایڈکیشن کو چھٹے نمبر پر رکھا ہے لائف ان ڈیگ سیٹی کو ساتھ لے نمبر پر رکھا ہے ویزٹر ٹو ہسٹوریکل پلیس آٹھوے نمبر پر کرکٹ میچ نوے نمبر پر اور کرونا والا دسوے نمبر پر تو اس طرح یہ دس کٹیگوری بنائی ہیں اگر آپ ان دس کٹیگوری کریں گے تو آپ کے ٹوٹل دس سے بارہ مضمون جو ہیں وہ تیار کرنے پڑیں گے لیکن آکے بیس کے بیس جو ایسے ہیں وہ تیار ہو جائیں گے تو یہ تو میں نے کٹیگوری بنائے گا جو آکے ایل پی میں بیس ایسے تھے ان کو آپ کیسے کورس کر سکتے ہیں بیس کے بیس کو وہ میں نے بتایا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جو ترتیب دیا ہوا ہے صاحب کا پانچ سالہ جو پیپر سے ان کو دیکھتے ہوئے کہ کون سے مضمین جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور زیادہ تر امتحانات میں جو کہ پوچھے جاتے ہیں پچھلے پیپرز کو دیکھ کر تو ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ مہی ہیرو ان ہسٹری ہے سب مضمین میں سے دوسرے نمبر مہی اہمی لائف ہے تیسے نمبر پر وائی آئی لاب پاکستان ہے چوتھے نمبر پر سائنس انڈ سوسائٹی ہے پانچوے نمبر پر لائف ان بگ سیٹیز ہے چھتے نمبر پر ٹیکنیکل ایڈکیشن ہے ساتھے نمبر پر مہی ہو بھی ہے آٹھے نمبر پر وومن ورک پلیس ان آور سوسائٹی ہے نوے نمبر پر آویزے ٹو ہسٹوریکل پلیس ہے دس میں نمبر پر اور گیارہ نمبر پر دس میں پر ملٹی ایسے ہے اور گیارہ نمبر پر کرونا ایسے ہے اگر آپ لوگ جو نو کی پہلے نو ایسے میں نے دیا ہوئے ترتیب میں اگر ان سے آپ پہلے پانچ بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ملٹی ایسے اور کرونا ایسے کر لیتے ہیں ٹوٹل ساتھ ایسے ہو جائیں گے انشاءاللہ میں سے پیپر میں سے آپ کا مضمون جو ہے وہ لگ جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ایمپورٹنٹ ایسے کے لحاظ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملٹی ایسے بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا ہے مستر چپس کے کوئیسٹ آنسر بھی شیئر کرنا ہے اور بک ون پارڈ ون کے اور پارڈ ٹو کے جو کوئیسٹ آنسر ہیں وہ بھی ایمپورٹنٹ شیئر کروں گا اور ایڈیوز بھی سیکنڈیئر کے شیئر کروں گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیم مجھے اجادت نے اللہ حافظ